ساگر مگ پر مرد پر نی دسا سادنی پر دھاما پر گمار گسا ہلو فرین نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہارمونیم گروہ سرما بہت ہی سندھر ٹیٹوریل لے کر کے آئے ہیں اس پر گیان کیسے بڑھا ہے دوستو سنگیت کا نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی تنتر ہے صرف اے آج ہی ایک ماتر اشتر ہے یہ بات سچ ہے کہ کوئی بولتا ہے آپ کو ویڈیو سے کنفیجن میں ڈال دیتا ہے بھرم میں ڈال دیتا ہے کہ ایک منٹ میں سیکھیں ایک دن میں سیکھیں تین بٹن سے ہی گانا ہجانوں لاکھوں گانا نہ کوئی ایسا گانا ہے جو تین بٹن سے نکلتا ہے یہ سب بے بھکو بنا لے والا کام ہوتا ہے صرف جو میں نے بول دیا ہے کہ سنگیت کا نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی تنتر ہے صرف ریاض ہی ایک ماتر اشتر ہے تو آپ ریاض کریں ہر طرح کے ریاض کریں سفر گیان بڑھائیں اس کے بعد میں آپ کوئی سا بھی من چاہا گیت بڑے آسانی سے نکال سکیں گے دنیا کا کوئی سا بھی گیت آپ کے لیے سہج محسوس ہوگا تو آپ صرف ریاض کریں اور اپنا دماغ ٹھنڈ دماغ سے سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سنگیت کوئی جادی ٹونہ نہیں ہے سنگیت بینا سیکھے نہیں آ سکتا ہے جیسے ہم بینا پڑھیں لکھیں ہم کتاب پچھتک پڑھنا نہیں سیکھ سکتے بینا تیاری کے ہم کوئی اگزام پاس نہیں کر سکتے سنگیت بھی ویسے ہی ہے بینا تیاری کے بینا سیکھے بینا ریاض کے ہم نہیں سیکھ سکتے تو اس میں سفر گیان بہت عوشک چیز ہیں سوار گیان آپ جتنا بھی سوار گیان ارجت کرنا چاہیں ہارمونیم پر جو ساؤنڈ ہے جو بٹن جو دیکھ رہے ہیں آپ کو ان کی ساؤنڈ پہچانی ہے اپنے دماغ میں بیٹھائی ہے جیسے اس کو سا نہیں سمجھے کیونکہ یہ ابھی سا ہے تو کبھی یہ رے بھی بن سکتا ہے کبھی دھا بھی بن سکتا پٹنے ایک سوار ھاریک کسی سوار کا رول نباس یہ سا بھی بن سکتا ہے یہ رے بھی بن سکتا ہے گا ما پا دا ні سا یہ سب سوار یہی ہو سکتا ہیں ہر کوئی سوار سا Option سا بھی ہو سکتا ہے وہ دھا بھی ہو سکتا ہے نہیں آشک ایکس وائ جن اس لیے سوروں کو سارے گاما کے روپ میں سمجھنا کوئی عابسک نہیں ہوتا ہے یہ تو آپ کی جس نولیج کے لیے ہوتا ہے کہ جہاں سے میں گھا رہا ہوں غصہ ہو گیا تو اگلا سور کیا ہوگا آپ صرف یہ سمجھیں ان کی ساؤنڈ کو اپنے دماغ میں ٹچ کریں تاکہ وہ ساؤنڈ بونجتی رہیں اب دیکھئے ایک دم سے مالا سی پیرو دی گئی ہے سور میں آرو کیا عابرو کیا تو ہمیں پتہ لگ گیا سوروں کی اوچائی کیا ہے یعنی ایک سور سے دوسرے سور کی کیا اوچائی ہے کتنا اوچا ہے سارے گاما پا دھانی سا یعنی سیڑھی جب چاڑتے ہیں تو ایک سے دوسری نمبر سیڑھی اور اونچی ہوتی تیسری اور وہی کرم یہاں پہ ہوتا ہے اتر سے ہمیں اونچے سے اتر رہے ہیں جیسے یہ سا پہ پہ پہنچ گیا تار سب تک پہ اب اس کو کہیں سے بجائیں اگر دوسری کالی سے بجائیں گے سور وہی ساتھ ہیں لیکن تھوڑا سا اونچا ہی بڑھ گئی ہے میں نے دوسری سیڑھی کو ایک مان کے چل رہا ہوں یہاں سے بھی بجائے سکتے آپ وہیں سوار اپنا جو گلہ وہیں فکس کرنا پڑے گا جو سوار ہوتا وہیں پہ گلہ لانا پڑتا ہے کہنے کا مطلب ہے ہمیں ریاض کرنا ہے تو ساؤنڈ ابس پہچان نہیں ہے تب ہی تو اگر آپ گانا کیوں نہیں نکال پاتے گانا اس لئے نہیں نکال پاتے کہ آپ یہ ہی نہیں سمجھ پاتے کون سا سوار ہے آپ نے ایک دو بار ہرمین بجا کے بند کر کے رکھ دیا جب آپ نت بجائیں گے تو آپ پہچان لیں گے آپ کی دماغ میں گونجے گا سوار کے کوئی گیت یہاں سے ہے تو یہ سوار آئے گی اب طور پہ آپ کا انگلی یہ ہی جائے گی ملانا اب جیسے سارے گا مہ پا سارے گا مہ پا مہ گا رے گا دھانی سا نیدھانی سا آپ ساؤنڈ کے جریئے ادھین کریں ابھیاس کریں ریاج کریں آپ ترنت پکڑیں گے گیت میں کیا ہوتا ہے کوئی گیت ہمیں اس لئے تو نہیں نکال پاتے پہنچان نہیں پاتے کہاں آئے سوار ہے اب اس نے ماندی یہاں سے گایا آئے یہاں سے گایا آئے ترنت پکڑ میں آ جانا چاہیے آپ کو ریاج کرنا ہے اور آپ سارے گاما تو آپ اپنے جسٹ دماغ میں رکھیں لیکن میں جو ہے نا آکار کے روپ میں کریں آئے 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 یہ ہی ریاج کریں بہت جلدی آپ چھیکیں گے دوستو ویڈیو پسندہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نمشکار آپ کا دن سبح ہو آئے 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 آئے